اسلام علیکم ایتر کلاس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیر حصے ہوگی آج آتے ہیں لیسن کی طرف آج ہم نے لونکسن نمبر 3 کرنا ہے قومی یکجیتی کا مفہوم بیان کریں اور اس کے فروغ کے لئے ضرور اقدمات کا جائزہ لیں اس کا جواب پیج نمبر 51 سے لے کے پیج نمبر 53 تک ہے یہ قومی یکجیتی کا مفہوم ایک لیدہ پاٹ ہے اس کے بعد یہ فروغ کے لئے ضرور اقدمات الگ سی تو پیج نمبر 51 قومی یکجیتی مفہوم قومی یکجیتی سے مراد قوم کے مختلی طبقوں اور گروہوں کے درمیان اشتراک کے عمل اور باہمی تعاون کا پایا جانا ہے تاکہ ان کے میں وین ہمدردی تعاون عسار محبت کے جذبات موجود ہوں اور باہمی مل کر ترقیر خوشحالی کی راہ پر گام سکت وہ قوم جس میں تعاون اشتراک نہیں ہوتا آپس کی نفرت سے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے قوم کا استحقام لوگوں میں اشتراک کا محرون منت ہے ہر قوم کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ قومی یکجیتی کو فروغ حاصل ہو اور عوام میں جذبہ اشتراک پیدا اس لئے حکومت کے اقدامات کرتی ہے قومی یکجیتی ایسی قوت ہے جو زبردست مشکلات اور کڑی ازمائش کے وقت بھی قوم کو ایک ثابت کرتی ہے اور اسے کامیابی اور کام بنانے سے ہم قرار کرتی ہے قومی یکجیتی کے فروغ کے لئے ضروری اعتماع اسلام سے تعلق اسلام ہمیں قومی یکجیتی کا سبق دیتا ہے اسلام ہی ایک ایسی چیزہ جو ہمیں یکجا رکھتی ہے پنجابی، سندھی، بلوچی، پتھان کئی چیزیں مختلف ہیں لیکن اسلام ایک ایسا رشتہ ہے جس نے ہمیں متحد کر رکھا ہے ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے تاکہ ہم بھائی بھائی بن جائیں ہم ایک دوسرے سے تامن کریں ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ ہمارے اندر جذبہ قوت پیدا ہو اور اختلافات ختم ہو جائیں نظرہ پاکستان کو سمجھنا پاکستان کی بنیاد نظرہ پاکستان ہے ہمیں چاہیے کہ نظرہ پاکستان کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ ہم اپنی قومی تخشیص کو فراموش کرس کر صباحیت کا شکار نہ ہو سکیں ہماری نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو کیوں حاصل کیا اس کے حصول کے لیے ہم نے کیا قربانی دی کتنے عرصے تک جد و جہد کی جب تک ہم نظرہ پاکستان کو اچھی طرح نہ سمجھ پائیں گے کامیاب نہیں ہو سکیں یاد کرنے کے لیے گلز میں آپ کو اتنا ہی دوں گی اور آپ کا long question complete ہوتا ہے page number 53 یہاں پر زمانت ہے long question number 3 آپ کا یہاں پر complete ہوتا ہے آج کے لیے اتنا ہی امید دیتے ہیں آپ اس کو بہت اچھی طرح رہاک کریں گے اللہ حافظ